اے میرے مولا حسن سبحان اللہ بہت خوب یہ تھے جناب سید عصد ابباز ایدی صاحب جو کی بارگاہ معصومین علیہ السلام میں منظوم نظران اخیدت پیش کر رہتے ہیں اب میری گزارش ہے عالمی شہرت یافتہ نوحا خوان و منخبت خوان آیاز زیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں ماشاءاللہ آپ سبھی حضرات ان کے نوحوں کی ویڈیوز ملاحظہ کرتے رہتے ہیں ناظرین ماشاءاللہ جناب آیاز صاحب اور ان کے بھائی جناب جعویز صاحب ایام عزا میں مسلسل مصروف عبادت رہتے ہیں یہی نہیں یہ کئی برس سے خدمت عزا کے سلسلے میں فرانس بلد بھی جا رہے ہیں ہماری دعائیں ہیں کہ مولا ان کی توفیقات میں مزید اضافہ کریں الہی آمین آپ سبھی حضرات سے گزاریش ہے کہ دروت پڑھ کریں جناب آیاز صاحب کا استقبال کریں اللہم سلیلہ محمد و علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وعالی اہل بلتی ہت یمین التالیلین صرف علی تمام ناظرین تمام امت مسلمہ و تمام میرے محمدین کو اس کا اقصار سید ایل سنزلی کا سلام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اسی کے ساتھ حضرات آپ سب کو اس خصورت مہینے کی موارک بات پیش کرتا ہم اور اسی کے ساتھ میں اپنے مولا امام حسن علیہ السلام گلالتا تب کو اگل سے مورا اکبار پیش کرتا ہوں حضرات جیسا کہ آپ سب لوگ واقف ہیں اس وقت تمام عالم انسانیت پوری دنیا کرونا وائرس سے بہت زیادہ ڈری ہوئی ہے بہت زیادہ متاثر ہیں ہر ایک شخص ہر ایک بشر اپنے گھر میں قید خانی کی زندگی بیدا رہا ہے جس طرح ایک قید خانے میں ایک بشر لہتا ہے اس طرح ہر کوئی زندگی اپنے گھر میں قید ہو چکا ہے لہٰذا بیماری سے بچنے کے لیے اس شفاع آبی کے لیے اس کے حل کے لیے اپنے دوسرے امام حسن علیہ السلام سے ہم لوگ توصل کرتے ہیں لہٰذا انہی کی حوالے سے ایک میں مناجات پیش کرنے جا رہا ہوں بطور خاص سما کرنے گا اب مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ لوگ متاثر ہوں گے اور میرے حق میں اور اس شاعر کے حق میں ان کا نام جناب عشق میرٹی ساگن کے لیے دعا کریں گے لہٰذا میں اس بلکل ہی نیا کلام آپ کی سماسوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں اور میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ آپ کی سماسوں تک اس کلام کو لے جا پاؤں اور آپ لوگ میرے حق میں انشاءاللہ دعا کریں تو بلکل ہی نیا کلام امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے بطور خاص سماس سمجھئے کہ آج کی شب آنے والا شاہ آج کی شب آنے والا شاہ آدم گیر ہے اس لیے آلم بھیلی چار سو تنویر ہے آج کی شب آنے والا آئی شاہ آلم گیر ہے جنبیلے مولا امام حسن رسول حدہ کیا ہوش میں آئی تھے تو کیا مجھے تو اپنے لگتے جگڑ سے رسول حدہ نے گود میں لے کر حسن کو کہہ رہے ہیں مصطفیٰ گود میں لے کر حسن کو کہہ رہے ہیں مصطفیٰ سورت و سیرت میں دیکھو سورت و سیرت میں دیکھو یہ میری تفسیر ہے اس لیے آلم بھیلی چار سو تنویر ہے آج کی شب حضور الشیر سمات فرمائیے گا کہ جن لوگوں نے ابتر کرنا چاہاں کا کیا حال ہوا کیا حاشن ہوا کیا خوف کیا انداز میں شاہد لیس شیر کو کہا ہے کہ کہنے والا ان کو ابتر خود ہی رسوہ ہو گیا کہنے والا ان کو ابتر خود ہی رسوہ ہو گیا سورت و سر کی ابن سورت و سر کی ابن فاطمہ تفسیر ہے اس لیے آلم بھیلی چار سو تنویر ہے آج کی شب آنے والا شاہ عالم گیر ہے ہو اب اس کو ہی عمل ماں سوم کا ممکن نہیں سلح شبر میں چھپی سلح شبر میں چھپی سلام کی توقی ہے اس لیے آلم بھیلی چار سو تنویر ہے آج کی شب بطولہ خاص سننے کا بڑا ہی سوچ میں شیر پیش کرنے جا رہا ہوں کہ ان نمہ کا تاج پہنے ہیں جناب مرتبہ ان نمہ کا تاج پہنے ہیں جناب مرتبہ تا عبد لانے امیر شام کی تقدیر ہے اس لیے آلم بھیلی چار سو تنویر ہے آج کی شب سلح کرنا وقت کے ہاں کم کا بتلاتا ہے یہ سلح کرنا وقت کے ہاں کم کا بتلاتا ہے یہ حق بجانب حق کمالا حق بجانب حق کمالا شبر و شبیر ہے اس لیے آلم بھیلی چار سو تنویر ہے آج کی شب اور یہ شیر پیش کرنے جا رہا ہوں کہ پھر نہ آیا سلح کے میدان میں کوئی شقی پھر نہ آیا سلح کے میدان میں کوئی شقی ہے قلم دستے حسن میں ہے قلم دستے حسن میں یا کوئی شمشیر ہے اس لیے آلم بھیلی چار سو تنویر ہے آج کی شب ارے شیر اپنے حوالے سے پیش کرنے جا رہا ہوں مولا کا مد حقا ہوں مولا کا ذاکر ہوں لہذا شاہر نے بڑی کنفلت انداز بھی شیر تو پہتما کرمائیے میں آیاز خستتن ہوں ہاں حسن ہاں حسن کا مد حقا بس یہی سرمایا اپنا بس یہی سرمایا اپنا بس یہی جاگیر ہے اس لیے آلم بھیلی چار سو تنویر ہے آج کی شب آنے والا شاہر مد حد اپنے محمد کون کر سکتا ہے آش مد حد اپنے محمد کون کر سکتا ہے آش جن کی مد حد میں نزولے جن کی مد حد میں نزولے آیت تہیر ہے اس لیے آلم بھیلی چار سو تنویر ہے آج کی شب آنے والا شاہِ آلم کی ہے حضرات اسی کے ساتھ ساتھ بہت بہت شور رضا ہوں ہے اپنے بھائی شجا کا انہیں نے مجھے سکتا کرنے کا موقع دیا اس بات میں شامل کرنے کا موقع دیا اور اللہ تعالیٰ تمام ممید کے لیے جو اس وقت آن لینی پروگران دے گئے ہیں اور انشاءاللہ یہ اماری دعا ہے کہ ہمارے وقت کا امام امام زمان حجر اللہ حجر جل تجھے دہور فرمائیں گے ہمارے تمام بارے شام صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دور فرمائے